ہلو دوستو جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ ایسے سی سٹینو نے آنسر کی جاری دیا ہے اور سبھی لوگ نے اپنا آنسر کی چیک کر لیا ہوگا اس میں کیا ہے کہ بہت لوگوں کے مارکس بہت اچھے بھی ہیں اپنے لوگوں کے تھوڑے سے کم بنے ہیں اچھا ان کے مارکس اچھے ہیں ان کا سب سے بڑا کارن کیا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سیجل کی تیاری کر رہے ہوں گے اور اگزام دیا ہوں گے اس کا بیسک ریجن یہ ہے کہ پیپر بہت ٹف تھا ٹھیک تو پیپر ٹف ہونا ایک الگ بات ہے کسی نے مارکس اچھے گریپ کرے تو جروری نہیں اس کو ٹائپنگ آتی ہوگی تو ان سے جرنے کی ضرورت بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا جو اچھا کارن یہ ہے کہ 35% لوگوں نے اگزام دیا ہے تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ زیادہ بھیر بھار نہیں ہے ٹھیک ہے 35% میں بھی لوگوں نے جو فرس ٹائم دیا ہوگا ٹھیک ہے بہت لوگوں نے ایسے ہوں گے جنہیں انہیں فرس ٹائم دیا ہے تو فرس ٹائم جو لوگ دے رہے ہوں گے تو ہو سکتا انہیں سٹارٹنگ شروعات کری ہو ٹائپنگ کی اور تیاری کی ٹھیک ہے تو ان سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہیں اب جن کے مارکس کم ہے جو بہت اچھی تیاری کر رہے تھے یا کسی کارنگ آس سے ان کے انگلیس اچھا اسکور کراؤگا ریزننگ اچھا اسکور کراؤگا جو دکت ہوئی ہوگی وہ جی کے میں ہوئی ہوگی ٹھیک ہے جی کے میں اسکور اچھا نہیں ہوگا جی کے ٹپ آیا تھا اب ان کو ٹینسل لینے کی ضرورت ہی ہے دیکھیں پیتیس پرسن لوگ ہیں ٹھیک تو ان سے ٹینسل لینے کی ضرورت ہی ہے آپ کا مارکس اچھا ہے دیکھیں کہیں نہ کہیں نورملائیجیسن ملے گا نورملائیجیسن ملے گا جتنا ہوگا آپ مان لیجئے ٹھیک ہے اور جو کافی سمیہ سے دے رہے ہوں گے تو ان کا جو اپروکس میں بتا سکتا ہوں کہ چاہے جتنا بھی خراب کراؤ ایک سو تیس ایک سو پینتیس کے آس پاس تو ان نے صحیح کرائی ہوگا چاہے کسی بھی حالات میں ٹھیک ہے ایک سو پینتیس کے آس پاس تو ان کے بنے ہی ہوں گے کارن کیا ہے کہ سو میں سے پچاسی یا پچاسی مان لیجئے پچاسی سے نبے کے بیچ میں ان کی انگلیس ہوگی ہوگی کیونکہ کافی سمیہ سے جو محنت کر رہا ہوں گا تو ان کا اتنا مارکس بنے گا پہلا کارن ٹھیک ہے پہلی اچھی جی دوسرا ان کا ریزننگ مانے پچاس ہے پچاس میں سے فٹی تری یا فٹی سکس کے آس پاس بنا ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہ آپ ملا لیجئے اس کے بعد بچا آپ کا کیا ہے جی ایس کا تو جی ایس میں ٹف آیا تھا تو آپ یہ مان لیں جو بہت اچھا بندہ ہوگا پندہ سے سولہ کوششن اس کے صحیح ہوئے ہوں گے ملہب میرے کارڈنگ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس سے جادہ بھی ہو سکتے ٹھیک تو رفلی جو چیزیں ہیں وہ اب بتا دے ہوں ایک سو تیس اور ایک سو تیس اور ایک سو پیتیس کے آس پاس سب کے بنے ہوں گے ٹھیک تو اب اس بھی آپ پہ ٹینسل نینے کی بلکل جرورت نہیں ہے کیونکہ پیپر ٹپ تھا کہیں نہ کہیں نورملائیجیسن ملے گا اور یہ جو نورملائیجیسن ملے گا دس سے بارہ نمبر کا ایفیکٹ کر جائے گا جو جن کو لگ رہا کہ میں مارکس کام ہے ان کو یہ ایک دم بوسٹر کر دے گا ٹھیک تو یہ ہو گیا جو تیاری کر رہے تو ان کے لئے تو اچھا ہے جو فرس ٹائم دے رہے تو ان کے لئے تو کوئی دکت دکت کیا ان کو ٹائپنگ کا ٹینسل ہوگا ٹھیک ہے تو اب آپ اپنی ٹائپنگ سٹارٹ کر دیجے جس طریقے سے میں نے بتایا اگر یہ ہے تو ٹائپنگ آپ کری رہے ہوں گا ٹھیک اور جو فرس ٹائم دے رہوں گے تو تھوڑا سا ڈیلی میں ہوں گے اب بات کر لیتے ہیں کیا ویکنسیز تھی اس حساب سے انلائیسز بتاؤں گا انلائیسز ہو سکتا کم بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا ایک رفلی ملو انلائیسز ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو دو ہزار اٹھارہ میں جو ویکنسیز تھی ایک اچھا چار سو چو سٹ ٹھیک ہے فارم بھرا گیا تو موٹا موٹا وان لیجے پاس لگ تھا اور پیپر دیا تو موٹا موٹا وان لیجے دو لاکھ لوگوں نے فارم پیپر دیا ٹھیک ہے اچھا دو اچھار اٹھارہ میں جو اسکل ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی ہوئے تھے ٹیئر ون کے لیے وہ ایس سی کی جو میریٹ گئی تھی ایک سو اننیس ایس ٹی میں ایک سو پانچ گئی تھی او بی سی ایک سو تیس تھا اور یو آر کی ایک سو آڑ eliminating یہ ٹیئر ون کا تھی جب اور گریٹ ڈ کا لیے کیا تھا کی ایس ٹی کی ایک سو تیرہ گئی تھی ایس ٹی کے لیے سنتانوے او بی سی میں ایک سو تیس اور یو آر میں ایک سو تیس ٹھیک ہے یہ تھا ٹیئر ون کے لیے جب آپ ٹیئر ون میں کوالیفائی ہوں گے اور آپ نے سکل ٹیس دیا تھا جب سیلیکشن ہوا تو یو آر کی 143 او بی سی میں 149 اور ایس سی کے لیے 133 اور ایس ٹی کے لیے 106 تو آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ کتنا ہے دس سے بارہ نمبر کا فرق آیا اس سے زیادہ تو نہیں گیا یہ تھا 2018 کے لیسے اب بات کر لیتے ہیں 2020 کا کیونکہ اتنے لوگوں نے فاؤں برایا دو لاکھ ملکہ پانچ لاکھ کے اپراکس جو ہے چار لاکھ چھتی سے نو سو دس لوگوں نے فاؤں برایا ٹھیک ہے اور ایک لاکھ پچاسی یا تین سو پیسل لوگوں نے دیا ایکزام ٹھیک تو یہ اتنا تھا ٹھیک اب بات کر لیتے ہیں 2020 کی بات کر لیتے ہیں 2020 میں جو ٹیئر ون کے لیے جو اسکل ٹیس کے لیے کوالیف آئی تھے وہ ایس سی جو تھی 103 گئی تھی ایک ایس ٹی میں 84 گئی تھی اور او بی سی کے 106 گئی تھی عیمیت 사건 portion とか ڈی کے لیے جو تญیر ون کے لیے ایک ڈی ڈو ڈے تھی ایک سو ڈی معمد ڈی کئی ایکت ڈی ڈ ایک سو ڈہ لیٹس ایکplate کے لیے ہے ٹھیک ہے، دیکھ رہا ہے۔ او بی سی ایک سو پچاس ای ڈا بلو ایس میں ایک سو ترالیس ایس سی کے لیے ایک سو اکتالیس اور ایسٹی کے لیے ایک سو تیرہ ٹھیک ہے دیکھا آپ کو تو یہ دوہزار بیس کا تھا ٹھیک اب بات کر لیتے ہیں دوہزار پائیس کی دوہزار بائیس میں جو ہے موٹا موٹا مانی پانچ لوگوں نے پانچ لکھ لوگوں نے پانچ لکھ سبی سا آٹھ سو چھاچڑ لوگوں نے فارم بھرا جس میں سے 1.83 لاکھ لوگوں نے ایکزام دیا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل 35 پرسن لوگوں نے ایکزام دیا ہے ٹھیک ہے اب جو ایکسپیکٹیڈ ایکسپیکٹیڈ کٹاف میں بتا رہا ہوں یہ کم بھی ہو سکتا ہے جہادہ بھی ہو سکتا تو اس پہ آپ یہ نہیں کہیے گا کہ اتنا کم کیسے ہو رہا ہے میں آپ کو ایک رفلی بتا رہا ہوں ٹھیک دیکھیں میرے کارڈنگ جو اگر پیئر ون میں آپ کوالی فائی کریں گے وہ یو آر کیل کی ایک سو سولہ نمبر ہونا چاہیے ٹھیک ہے میرے کارڈنگ ٹھیک آپ کو دکھ رہا ہوگا OBC کے لیے 108 اور EWS کے لیے 80 اور SC کے لیے 90 اور ST کے لیے 80 نمبر ہونا چاہیے ٹھیک کیونکہ پیپر ٹف تھا اس بھی آپ پہ میں نے بتا دیا اور یہ کم بھی ہو سکتا ہے یہ بڑا بتا رہا ہوں زیادہ یہ کم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ 35 پرسن لوگوں نے ایکزام دیا ہے اور اس میں سے فرس ٹائم لوگوں نے کچھ ہو سکتے فرس ٹائم بھی بیٹھے ہوں ٹھیک یہ تا ٹیئر ون کے لیے ٹھیک ہے اب جب فائنل آئے گا اگر یہ بات اسی کو ہم فائنل لے جائے ٹھیک ہے تو UR کے لیے 135 اور OBC 135 اور SC کے لیے 125, ST کے لیے 98 اور EWS کے لیے 128 ٹھیک ہے یہ ایکسپیکٹیٹڈ کا ہٹھا ہے دس سے بارہ نمبر کا ڈیفرینس آ جائے گا ٹھیک ہے پیپر جب ریجلٹ آئے گا ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ دیا یہ بڑھ بھی سکتا ہے گھڑ بھی سکتا ہے اس کو ایکسپیکٹیٹڈ مان لیجے باقی اگر آپ نے ابھی تک اس skill کی تیاری نہیں کر گئے تو اب تیاری سٹارٹ کا دیجے ٹینسل لینک جرد نہیں ہے جن کے 114, 115 بن رہے ہیں 110 بھی بن رہے ہیں ٹھیک ہے چاہے جنرل کسی بھی کٹیگری کا اور اس کو اپنی ٹائپنگ سٹارٹ کر دینی چاہیے باقی جیسے یہ ریجلٹ آئے گا وہ آپ کو پتا چل جائے گا تو اس ڈیلیمہ میں بلکل مت رہیے کی میرا ہوگا کی نہیں ہوگا یا آپ مانیجے جب آئے گا ریجلٹ جب آپ skill کے لیے qualify ہوں گے تو بہت لوگ چونکیں گے ٹھیک ہے ہو سکتا بہت کم چلی جائے میرے تو اس کو دھیان میں رکھ کے آپ بلکل بھی ٹینسل مر دیجئے اور تیاری سٹارٹ کر دیجئے ٹھیک ہے دوستو تو اس سے ریلیٹڈ کوئی ڈاؤڈ کوئی بھی چجمل اور کٹاپ سے ریلیٹڈ ہوا یا اسٹینو سے ریلیٹڈ کوئی ڈاؤڈ ہوگا تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں موسیقی